اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے سکول کے سینئر اور نشتر کے سینئر N38 نشتیرین ڈاکٹر عرفان شیخ صاحب ہر دل عزیز مقبول شخصیت تشنیف لائیں ان سے سیکھنے کے لیے کچھ بات چیت کرتے ہیں آئیے میں ملاقات کراتا ہوں ڈاکٹر عرفان شیخ صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر منی روان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ نے مجھے جو ہے اس موضوع پر کچھ بات کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی اس حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے میڈیکل پروفیشن کو بہت زیادہ عزت بکشی ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جو ہے جو علم العبدان کے ماہرین ہیں ان کی اہمیت اور ان کو ٹائٹل بکشا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل بکشا اور ساتھ ان کی عزت کو اجھاگر کیا خلقت کی نگاہ میں اور ساتھ ساتھ جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح انداز میں ان کے ذمہ بھی کوئی باتیں لگائیں ہیں تو ڈاک صاحب اس موقع کی مناسبت سے میں تھوڑا سا اس حوالے سے ذکر کرنا سمجھتا ہوں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوت الحکمت مین یشاؤ و مین یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کسیرا و ما یذکر اللہ علوالباب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو حکمت عطا فرما دی تو اسے خیر کسیر عطا کر دی اور نصیت تو صرف عالی عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بکشی علم العبدان کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ وحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم والا ہے اس ایک موت سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو پر فرض قرار دے دیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جان لے لیتا ہے بغیر کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے کے علاوہ اگر جان لے لیتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو سیور آفتا مینکائنڈ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم العبدان کے ماہرین کو خطاب دیا ہے یعنی ڈاکٹر قوم کے مسیحہ ہیں انسانیت کے مسیحہ ہیں اور انسانیت کو بچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ساتھ ساتھ کچھ جو ذمہ دھاریاں اور پابندیاں اس پیشے سے منسلک لوگوں پر لگائی ہیں وہ بھی میں آپ کی خوبصورت موجودگی میں آپ کی وساطت سے ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں فرمایا کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگنا یہاں پر میری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق کی صحت اور جان کا جو ہے وہ اولین ترجیح ہے اس کو بچانے کے لئے اپنی صلاحیتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں جو دست مسیحہ ہی میں نے تمہیں عطا کیا ہے جو شفا میں نے تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے اس شفا کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے پیسے کے پیچھے نہ جانا بلکہ مخلوق کی خدمت کو اپنا شاعر بنانا پیسے ہا تو میں نے بائی پروڈکٹ کے طور پر تمہیں دینا ہی ہے تو یہ اور اس کے ساتھ جو میڈیکل جورس پروڈنس کے اندر اور میڈیکل کے لاز کے اندر جو ڈاکٹرز کو پہلے دن سے ہی سکھایا جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کی تعلیم کے اندر اس کا بنیادی طور پر جو ہے میڈیکل ایتکس کا سبجٹ ہے اور اس کو وہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں اس کا خیال کرنا جسے میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ نفسہ نفسی کا ایسا دور ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں سب لوگ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کی اس طرح پابندی نہیں کر پاتے جو کہ اس کا خاصہ ہے اصل مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے اصل مقصد تو اپنے ملک و قوم کی خدمت ہے اور ان کی لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اصل مقصد تو اپنے پیشے کا عزت اور وقار کو بڑھانا ہے اور ڈاکٹرز آپ جیسے مسیحہ اور آپ جیسے ڈاکٹر جو کہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں مریضوں کو شفایابی کے لیے دن رات ایک کیوں ہیں نہ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں نہ اپنے وقت کا خیال کرتے ہیں نہ اپنے خاندان کا خیال کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ مریضوں کے خدمت میں دن رات ایک کرتے ہیں مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا اس کام کا اس میں لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں اور بڑے وسیع پہمانے پر آپ نے اس پیشے کی عزت کو بڑھانے کا اقدام کیا ہے داکھ سب میں آپ کا اپنے طور پر اور باقی نشتیریانز کی طرح سے بہت مشکور اور شکریہ دا کرتا ہوں تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ فرد لسلرز تینکیو اسلام